جد بن الحسن سلامتک علیہ وعلا عبائیم فی حاضر الساعة وفی کل ساعة ولیاں وحفظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہو ارزک توواں و تمتعہو فیہا تویلاں یا رب محمد و آل محمد سل على محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خدا یا بحق سیدہ ذکر اہل بیت مصطفیٰ دی مجلس پاک نو پاک بارگاہج قبول فرمائے اِذ ذکر دسل کا بانیان مجلس حاضر مؤمنین و شریکان مجلس حاضر مرد و مصطورات دے سبد شریع مکہ صد پورے فرمائے جڑا بندہ مہتاج دعا ہے مہتاج خدا ہے ضرورت مند ہے وہ آمین شامل ہو جائے خدا تو بینیاز بندے وسط دے دعا مگنا جرم ہے بہت بڑی دعا خدا یا بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دردی ترامان والے ہر محبِ حسین دی حفاظت فرمائے علی و علی اللہ پرن والی قوم لو اتفاق نصیب فرمائے ہر عبادت مقصد دعا ہے اگر دعا نہیں تو عبادت عبادت نہیں میرے کو لست وڑی دعا کوئی نہیں اس دکر دی سماعت دسلج میدانِ محشرج بنتِ رسول اللہ سیدہِ زہرہ راضیہِ مرضیہ ام البنین ام الحسنائن تمام حاضرین مرد و مصطورات دی سیدہ خود شفاعت فرمائے اگلی دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین اکھیا جائے ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان موظم حضرتِ بقیت اللہ العظم عجل اللہ فرجہ الشریف وساحل اللہ مخرجہ الشریفتا ساری عقدی پلک جبکن تو پہلے اسے لمحج مالک ظہور فرمائے سنساران و سرکار صاحب دی شریف نیک باکردار ریتج مالک شامل فرمائے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سلوات سار سہبان مل کے پڑھو مجمع کثیر ہے زیادہ زحمت نہیں ایک ایسی سلوات پڑھو روح سیدہ راضی ہو جائے اللہ علیہ وآلہ 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 جتنی تیاری ہے سوالک انبیاء اللہ دی صفات دے نمیندہیں چودہ سردار اللہ دی ذات دے نمیندہیں اللہ نے چودہ نو مصطفیٰ بنایا اللہ نے چودہ نو مرتضیٰ بنایا اللہ نے چودہ نو مجتبہ بنایا اللہ نے چودہ نو بائی اختیار بنایا اللہ نے اپنی اور مخلوق درمیان چودہ نو واسطہ فیض بنایا اپنا وسیلہ بنایا ایسا اختیار عطا فرمایا اے چانہن تا مشرق نو مغرب کر سکدے چانہن تا مغرب نو مشرق کر سکدے چانہن تا شناب نو جنوب کر سکدے چانہن تا جنوب نو شمال کر سکدے تو انہی توجہ نہیں ہو رہی چانہن تا مرد نو عورت کر سکدے چانہن تا عورت نو مرد کر سکدے اگر اگلے اے کتنے سارے میرے سامنے بیٹھے ہو تو ساں خابوش ہوتے پشلہ مجمع بور رہے ہیں اگلے جملے تی تعیید ہو جائے تا پھر میری برزی دی تعیید ہے اے چانہن عورت نو مرد کر سکدے چانہن مرد نو عورت کر سکدے بولنا بیٹا چامہن تا جاہل نو عالم کر سکتے ہاں ہاں اے میری مرزیدی تائید ہے چامہن تا جاہل نو عالم کر سکتے چامہن تا پھر عالم نو جاہل کر سکتے جب تک ادلہ اربعیچو کوئی دلیل نہ ہوئے میں جملہ ممبر شبیرتے نہیں آدھا قرآن نہ ہوئے حدیث نہ ہوئے عقل نہ ہوئے اجماع علماء نہ ہوئے میں عوام دا وقت زائے نہیں کردہ میرا بیٹا میں سوچ سمجھ کے جملہ آکھیں اگر اے چامہن تا جاہل نو عالم کر سکتے دلیل دے طورت ایک واقعہ تانو سنا دینا بازارِ کوفہ ہے بازارِ کوفہ ہے مولاِ متقیان حضرتِ علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام توالے اور میرے پاک مالک بازارِ کوفہ ہے جاہے سرکارتی دید پہ ایک درزی ہے جڑا کپڑے سیرے ہیں کپڑے بھی سیرے ہیں نال نال گانے بھی گارے ہیں نال نال عشقی اشعار بھی گن گنا رہے ہیں عباس تھے باپے دے قدم رکھے فرمایا اگر علی ولی اللہ پت دائیں حلال اچھ حرام نہ ملا کیا سمجھ دار دا دے کیا سمجھ دار دا دے کیا سمجھ دار رہیاتِ صاحب الزمان ہے کیا بات ہے جناب دے سبحان اللہ سمجھ دار حضرات تصریف فرما ہو کیا بات ہے جناب دے شامل ہو جاؤ ختمِ قرآن شاہ باش برا بیٹا میں ہمراہ ہوئے دی تو رزقِ حلال کمارے ہیں رزقِ حلال کمارے ہیں درزیاں دا کام کردہ پہ ہیں کپڑے سی رہے ہیں تنال نال گانے کیوں گان دے ادھ مولا تنیزات بہتر جان دے ایک گانے کو میں مزیہ ستے نہیں گان دا عشقیہ اشعار لطفہ ستے نہیں گان دا ان ہی مارک دے تا عورتے میں اشعار پڑھ دا رہا دا میں نو تھکاوٹ ہی نہیں ہوں دی میں نو پتہ ہی نہیں جلدہ میں دس دس سوٹ سی لینہ پھر میں آگا اگلے جملے تے تائید میری مرزیدی تائید ہے ریہ تے صاحب زمان ایسی ہی ذہین ہونی چاہتی ہے امیر فرمایا اگر ان ہی مارک تھی خاطر کوئی شاہ پڑھنی ہے یہ گانے چھوڑ قرآن پڑھا کر تو انہوں پسند نہیں آیا شاہ جملہ تو انہوں پسند نہیں آیا جی آپ فرمایا آدھ مولا تو انہوں پسند بہتر جان لی بچپنج میرے والدہ اندہ انتقال ہو گیا قرآن پڑھن دا شوق تو بڑھا ہے مگر قرآن میں نو آدھا نہیں فتہ بس سامو امیر المومنین علی جبل عبی طالب علیہ السلام اس مومن گل سن کے تو انہوں پڑھن دا شوق تو بڑھا ہے فرمایا اچھا قرآن پڑھن دا شوق ہے جی مولا ہے فرمایا تقدیر دا جوڑ میں ایک تینو شوق ہے علی وارش تھی قرآن راضی ہیں بھا راضی ہیں بھا اچھا تا بلان دا ہونا تاہید حرمت امیر ہے حیدری نہیں بھئی اگلا محلہ پھر کمزور پہ آنے صلو علیہ وسلم تسلیمہ پیتر پاک سوال اکھر شامل ہو بھائی شامل ہو بھائی خط میں قرآن حیدری حیدری سادہ دارہ پر بلندر سلام اللہ صلو علیہ وسلم تاہید توجہ ہے یہ رہے میرے سامنے بیٹھے ہو باب وقت مختصر ہے وقت صلقل تھوڑا ہے میں جلدی جلدی معروضات مکمل کر لوں سرکار فرمایا اگر تو قرآن پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھن دا تینو شوق ہے تو سادہ مومن علی وارث ہے قرآن القرآن علی دنال ہے بڑا خوش ہوئے ادھ اچھا مولا مہربانی فرما پھر میرے آسے کوئی وقت مقصود کرو میں جس تیم کپڑا تو فارغ ہوا میں مسجد چاہ جاہا تسی میں نو مسجد قوفیج قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ کوئی وقت مقصود کرو سرکار فرمایا علی اگر قرآن پڑھا منتیاب نہ میں وقت مہتا جاں نہ مسجد مہتا جاں پہچان میں ملہ نہیں میں علی ہونہ ہاتھ بلان دو میں سارے بولنا ہائے دری مہربانی مہربانی نے سمجھ کے بول رہے فرمایا میں اگر قرآن پڑھا منتے آوا نہ میں وقت دا مہتا جہاں نہ میں مسجد دا مہتا جہاں میں تنہوں ہونے پڑھ ایسا ادھ مولا پھر کس طرح پڑھ ایسا عزت سید آودی کا سب میرے مولا فرمایا تو آپ نے کن میرے ہونٹا دے قریب کر اس جاہل درزی آپ نے کن مولا متقیام دے ہونٹا دے قریب کی دے تویلے میرے مولا نے اپنے ہونٹ اس جاہل درزی دے کن دے رکھے ہونمائی تھا میرے نزدیک کو نہیں آیا جب اپنے حرمت امیر دی تعیید نہ کریں میرے نزدیک نہیں آیا میرے مولا نے چند کلمات ارشاد فرمائے اس جاہل درزی دے کن نج اور جس مولا نے اپنے ہونٹ ہٹائے اس جلے درزی کدمات ہاتھ لہا کیا دے آقا ہون حکم فرماؤ آیات تطہیر سنا ماشور آیات 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 پکبی آلی حق آلی حق آلی آلی حق آلی حق نرہ حیدری نبارہ حیدری بلند سلوات آلی سلوات کے جو مکہ یہ بھائی تاری سلوات تین مکہ ہے جو ربزان کے مہین جفتار سمان مکہ دا مسیح تین جو جاؤ تین سمان جا دا تین توجہ ہے آلی مولا حکم فرماؤ آیات تطہیر سنا آیات مبادت سنا جس قرآن پڑھنا شروع کی تا کولو ایک منافق تا گزر ہویا ایسے موقع تے کوئی نہ کوئی تقدیر منافق پس ضرور ہوئے منافق پس پچھلا مجمع توجہ تا ہے نا منافق پس گیا مسجد گوفہ دے درواز تی آیا اس پہلے اپنا حد ہوا اچ بلند کی تا پھر آکر لگا جلدی میرے قریب آجاؤ لوگا دکان پھلیا چھوڑیا بندے دے قریب جی علی دا مرزو ایک ہو جی علی منٹ تو پہلے جاہل درزین حافظ قرآن بڑھا دیتا جیسے لئے رش ود کیا شیعہ سنی آؤ اس مجمع اب بابا داخل ہویا اے جملہ اردو چاہتا تا حق ادا ہند ہے عربی بھلدی پہ یہ سرائکی جو اس حد کوئی نہیں مولا فرمایا حیران کیوں ہو پریشان کیوں ہو تم جسے موجزہ کہتے ہو ایسا کرم علی کی عادت ہو چکا ہاں 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 وہاں وہاں واریت صاحب الزمان سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ بھئی حق ادا ہو گیا جی ہاتھ پلند ہو جامل خط میں قرآن ہو موجزہ سمرتی ہو ایسا کرم علی کی عادت ہو چکا ہے ایک بندے دے چیرے دے پھر ناگواری آئی ایسا میرے سامنے بندہ بیٹھے ادھے مطھے تے ناگواری آئی ایسی ہی ناگواری آئی ہون میرے مولانو جلال آیا فرمایا جاندہ نہیں میں ہاں اللہ دا بنا لوا میں پسند کرا آسمان دے حافظ قرآن جبریل نو حسین درزی بنا لوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نگر نگر گلی گلی علی 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 خطانی خطانی جدیدیت 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 جانے بہت تجھ بنات اللہ نگر 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 دارہ پر بلانت سلا با اللہ سلا اللہ 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 بندگان درمیان واسطہ فیض الہی بندگان درمیان وسیلہ فیض الہی میرے بچوں ای چودہ اللہ نہیں ای چودہ معبود نہیں ای چودہ الہ نہیں اللہ دے خاص بن نہیں توجہ ہے آخری حدیث پڑھئیے تاکہ پیغام پہنچ جائے امام رضا علی السلام واسلام اور جو تاڑے مولا جواب بتا فرمایا اسے جواب تے ہی زندگی گزار چھوڑ اور یہ ہی اصل عقیدہ دنیا شیعیت ہے اس تو حد کے مذہب اہل بیت موسق مستند معتبر کوئی ہور نظریہ نہیں کوئی ہور عقیدہ نہیں جھوٹ دھوکہ فراد ہے امام تے سوال اپنے بارے دسا یا چودہ دے بارے دسا آدھ مولا چودہ دے بارے دسا امام فرمایا ہم چودہ کے چودہ اس زمین پر اللہ کے وہ دروازی ہیں جن دروازوں سے اللہ دیتا بھی ہے اللہ لیتا یہ اللہ دے دروازے ہیں یہ ابواب اللہ ہیں انہ تے سوال اللہ تے سوال ہے انہ تُو منگنا اللہ تُو منگنا انہ دی اتا اللہ دی اتا اور ہر موجزے کرامت تے نالی سے وستے پڑھ ہے اللہ الہ اللہ سال اجاز ہے اللہ نو منامن دی خاتر سال کرامت ہے تا اللہ نو منامن دی خاتر اللہ تا کم ہے چودان نو منامن رئیت صاحب زمان اکثر مجال سے گزارش کر چکا آج پھر بھی اتر دا ہزار دا مجمع میری زمواری ختم ہو جائے اپنے بر میں امام نال مربوط ہو جاؤ اپنے زمانے دے امام نال رب تا کرو یاد رکھنا تا بر امام تا انتظار اچ اونج ہی بیٹھ ہے جو کرب لائج حسین حبیب دے انتظار اچ ہے جس طرح مولا حسین سعید بسری سعید گوفی دے انتظار اچ ہے جنہ در کال لباس آج دے روز بھی پندرہ سفر ہے تا انتظار بیٹھے اور اپنے امام رابطہ دو کر تیرے رابطے دے رہے تیرا امام موجود بھی ہے سن بھی رہے اور تیرے امام کسی مقام تیری ملقات ہو سکتی امام تنو ویک رہن اس نیت اور اس عقید نال زندگی گزار چونکہ ہور لوگان دست ایتان بھی دست چپے کوئی لمبے چوڑے عمل دی بھی ضرورت نہیں مختصر دیا میں پھر آم تا پھر میں آکھ ملزی صاحب سا عمل کیتا ہے نتیجہ صحیح برامد نہیں ہو ترائیگل نا خیال رکھو بستر پاک ہو بوری توجہ بستر پاک ہو لباس پاک ہو سمن تو پہلے وزو کر دل خالص ہو دس ٹیم نندر دا آغاز ہو اتھی نندر آئی ہو تے اتھی نا آئی ہو اپنے برد امام مل مٹھیا مٹھیا گل کر مولا تُسا صاحب الزمان ہو مولا تُسا مالک زمین و آسمان ہو مولا تُسا قائم العمر مولا تُسا صاحب العمر میرے مولا میرے دھیان بیتاری رئیت میرے بطر بیتاری رئیت مولا میں گناہ گار بیتاری رئیت مولا میرے گناہ معاف کر و فرما کہ اپنی رئیت شامل فرما لے مٹھیا مٹھیا گل کر ممبر شبیر تیو تیرا امام تیرے نار خود رابطہ کر سا بھئی اتنا تا کر سکتے ہو دور آگے ہے وقت آگے ہے زمانہ آگے ہے بحثیت قوم تیاری کرو ایک قوم بنو ثابت کرو رئیت صاحب زمان ہے سا امام موجود ہے ایک گزارش میری طرف بھی کٹ چھوڑنا اور جس مولا سب چھوٹا زاکر تبہ گناہ رہے او آدھ میں صاحب زمان توجہ تا زاکر مولا سن اس دس ہے تو سہو آرش فرش مالک جدہ تولہ ظہور ہو سی تولہ لباس میلہ کیوں ہو سی تولہ لباس پرانا کیوں ہو سی ہو سکتا تیرا امام تیرے جواب ہوگے جنا دادے دیا لاشا کربلا دے میدان جو دھوپتے بھائیان بھلا ہوگے بھلا ہوگے بھلا ہوگے او نمے لباس کی میں پرمن بابا اج جلی مرز میں شہادت لائنے بڑی اوکھی شہادت تی کربلا تی شہادت اگر صاحب ایمان پڑھے تی صاحب زمیر سنے ظلم دی نو انتہا ہر شہادت تی اوکھی شہادت تی فرمایان تیرہ سالان دے یتیم دی شہادت سنا اے میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے جنہ دے ہن بھی کالے کپڑے انہ جو میں کسے بچے نو کھڑا کرانا تو میں پچھا میرا بیٹا بڑا ہوگے دو کیا بن سیں کوئی اکسی جی میں ڈاکٹر بن سا کوئی اکسی میں پائلٹ بن سا کوئی اکسی میں انجینئر بن سا کوئی اکسی میں زاکر بن سا کوئی اکسی میں آلم بن سا میری اس تمام میں اس جملے تھی کاسم دا بچپن ہوئے آ نا تے کوئی پوچھ چا کاسم مانا میرے پیو دے مئی تیر ماری آئے نا میں کہند ہاتھ روک سگد آمی بلا ہوگئے بلا ہوگئے بلا ہوگئے بلا ہوگئے یہ جہا پڑے روندے جو جی میں تُس سا پہ روندے ہو اور یہ پی یاد رکھنا معزز مسطورات موجود ان بیوہ ماما یتیم بچے شہزادی ہوئے آزربائی جان دے شہزادیاں دے مزاجی ہو رہوں دے شہزادیاں دے اٹھنا باہنا عام نہیں ہوتا اور یہ ہو وجہ ہے جملہ تانوزاکری نے حسین نے سنایا اور جملہ حقیقت مبدی آزربائی جان دے شہزادی شہزاد قاسم دے مار جناب رملہ خاتون جنہ اصل نام ام فروا کنیت ہو گئی وڈی بیٹی دے نام فروا جو بچ پانے جفوت ہو گئے اندھی کنیت کی وجہ تو نام ہو گیا ام فروا ما قاسم دی اتنی نفیس بزاج اور اتنا کام بولین دے آئے جو حسین جیسے امام نال زندگی اجھ چار دفعہ بولے کتنی دفعہ وہاں کو تا سنائی ہوئی پہلا موقع ددہ مولا حسن مجتبہ مجزے نال اس خاتون دی دولی لے کے آیا ہے کرینا میں اشارے بازے لفظ میں گھٹ پڑ دا مسائب دے حکم مسنت مولا حسن دی بیٹھی ہے دو جی مسنت مولا حسن بیٹھے ہے شام دا ٹائم ہویا تے حویلی دا دروازہ کھلا جائی پورے مدینے دے سبت وڈے آدمی تو ساؤ ایک کونہ ہے جی آمد تے کھڑے ہو گئے حسن فرمایا امیر میں بھی ہاں پہچان لے کربلا دا نوا امیر میں بھی ہاں میں منتہ نہیں کرتا ہوں دا مسائب امیر میں بھی ہاں انہو پہچان لے ایک کربلا دا نوا بے حسین آئے امہ بھرجائی نو سلام کی تائے پہلی ملاقات سمسو تا تڑپ کے رو سو حسن دی واز حسین سال اربان دی رسہ میں جتا کوئی دیور اپنی بھرجائی نال پہلی ملاقات کر دے کوئی نہ کوئی توفہ پیش کر دے کوئی نہ کوئی حدیعہ پیش کر دے ہے میرا اشارہ اے ہے آزربیجان دی شہزادی تیری بھرجائی کہ پہلی ملاقات پہلا حدیعہ نہ پیش کر سو حسین بھرا دی اکھ اک پایا فرمایا کیا یاد کر سو اے ہے آزربیجان دی شہزادی پہلی ملاقات جو حسین بھرجائی نو شام دی قید لکھنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹے بچے ایوین کر رونے پہلی ملاقات ازرین بھرجائی نو شام دی قید لکھ دن فتح اچبت و تحیرت بی بی حیران ہوئی پریشان ہوئی آکیا آئے حسن اس میڑھے دیا نو قید ہوئے دیا فرمایا اگر اون دی تے اوکھی بنے تا پھر دیا بھی قید ہوئے دیا بی بی سمجھ گئی گل کوئی راز دی ان دو قدم چلے تے حسین دے سامنے رکھے کربلا دا نواب گل راز دی میں بھی شہزادیا سمجھ تا گئیا میں پہلا سوال کر دیا اگر توریا بھینہ دے نال میں شام دی قید نبھاما ہی نام کیا مل سی اگلے جملے دے تلق غیرت نال غیرت مد روسی اگلے جملے تے حسین بھر جائی دے سر دے ہتھ رکھا فرمایا تُسا میری بھینہ دے نال شام دی قید چنی بھائے اگر تنو آزر بھائی جان دے لوگ سلام کرتے اگر میدان میش عیس دی سر جھکا کے سلام نہ کرے سنو کربلا دا نوا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کر لو ماتم قریبا دا کر لو ماتم مظلوم تھا بھائی یہ دیم دی کہانی پہلی دفعہ بولے دوسری دفعہ دن بولے ماتمی آو جتھا اسی دنیا جو پھر جیسے لئے جنازہ گھر تو بہر برامت ہند کل میں شہادت دی آواز بلند ہند کوئی سلوات پڑھتا ہے تو کل میں شہادت پڑھتا ہے بس ہکو دفعہ آواز بلند ہند سمجھو تے میں سلام کروں ہر ماہ طالبو ہتے ہک دفعہ آواز بلند ہند مدینہ شہر ایک ایسا میں دروازہ نظر آیا لیتھے دو آواز بلند ہوئی پہلی دفعہ آواز بلند ہوئی کل میں شہادت تھوڑی دیر تو بعد اسے موہ شور بلند ہویا جنازہ واللہ ہے جنازہ واللہ ہے سبحان اللہ کیا سمجھدار لوگ کتنے سمجھدار لوگ گھر کے رو میں بسم اللہ جنازہ واللہ ہے جنازہ واللہ ہے دروازہ کھلا اب باس تے موڑھے تے حسن دا میتا جہندے دیر لگیا ہے ما کاسم دی بیٹھی آلی آدی کان دے پیچھے آواز دیا میں تیرے بھیران آل بولا میں نو شرم آدی زرہ میرا پردہ بانتا میں تیرے ویر دو دفن نہیں ہون دے میں اجازت دے دی میں حسن دا جنازہ آزرب جان لے جا سالے ملک دے نہ کوئی میت نو تیر مرین دے نہ جنازے واپس ہون دے اللہ ہوئے سر دا پرسا امام زمان آج بھی مات بھی چلو صدی قیادر سارے بار میں امام فرمین دے دوسری دفعہ بولے تیسری دفعہ قدر بولے جدہ اٹھاوی رجب تیاری پہ ہون دی مختصر کر ہم ٹائم تھوڑا بین بیرا بیٹھے آئے آگے سلام کیتا بین بیرا مدت ہی کو سوال کیتا حسین میں سنے آئے زمان تولہ دشمن تنو فوجیاں دی لوڑے حواظ دی ہاں اممہ برجائی وقت آگیا نانے دی امت وطن تیرا ہون نہیں دی جوان بیٹھ ہو اس تین قاسم سامنے کر گا دی غور نال وے کھو سمہ دے قابل ہو نہیں گیا میں بڑا اوکھا پالی بیوہ بیوہ بلاؤ بلاؤ جی میں بسم اللہ کروں میں بڑا حق پالی آ کہ تیسری دفعہ کے چوتھی دفعہ بولے کربلا آخری جملہ اس تو بعد وین شروع پوری زمان اتنا جملہ تھا عزت قاسم مولا حسین علیہ السلام کربلا تے میدان تشریف فرما ہے اس ٹیم کوئی وین دا سلام کر مولا اجازت دن دے اولان دھائی حسین وین دے گنج شہداش رکھ دی پھر دوسرا مجاہدہ کے سلام کر دا ہر کہن بینہ تیار کیتا یا ماما تیار کیتا میری پوری زمان تے قاسم میدان کربلا دا واحد شہید جن حسین خود تیار خود تیار کیتا تیار سنا مچ یہ قاسم دیا چھے بینہ کھڑیاں کاسم دیا ماما کھڑیاں کاسم دیا چاچ کاسم دیا پھوپیاں کھڑیاں مستور آد درمیان کھڑ کے والی کربلا نے کف ہو کا امام تل موت کاسم دی سر دی امام مائی بن مائی دا امام بن مائی دی دو لڑ رکھے کاسم دی امام دی ایک ایس پاسو والایا پھر پتلا کمیز پوایا تی کمیز دو ہصہ تو پھاڑیا جدہ حسین دو ہصے کمیز دی پھاڑی نا تی کاسم دیا بینہ مٹی تھے دھن پھئیا وین کر کتنا سا بینہ بینہ دے سامنے کفل کوئی نہیں پھا آباس چاہ کے زین اچ مٹھایا ایک لکھنود عالم دین دی رویت عباس چاہ کے زین اچ مٹھایا کاسم آخری سلام کی تا تاڑے میرے مظلوم آقا سات چکر لائے کاسم دی تے کیا ہو فرمائے میں ویدہ کاسم دکد چھوٹا رکاب این جگیاں اگر پیر رکاب این اگر 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 رکاب این اگر سمجدار این سمجدار کاسم میدان چاہے سونی جنگ فرمائی از رکھتے اندھے پتران فن نار گیتا این واحد مجاہد این میدان کربل آدھا اندھی جنگ ویخن دباد سپاہی پریشان ہوئے عمر سات خیم میٹنگ بلائی گئی ای تا تیرہ سازان دا پر لڑ دا اندھی عباس کوئی طریقہ دا سیتیم نو لہا منا کی میں ما فی دی بنا میں پوری مجلے سے چاہت نہیں بن اگر کوئی سیاد تو سوارے سو دی ساف دے تا لگ تو میں ما فی منگ دا عمر ساد دا طریقہ میں دست دا انج کرو ترائے حل کے بناو کاسم دے ارد گرد پہلے حل کے آل دیو تیر پہلے مار تیر جدا تیرہ نال زخمی ہو پھر پیچھے ہٹ جو پھر آو پتھر آل نیڑے کوئی نہ دور تو کھڑ پتھر مار جدا پتھر نال زخم ہو پتھر آل پیچھ آل پھر تلوان آل پھر تلوان آل قریب آل کوئی تولہ تلوان پھر تلوان آل یتیم ملہ چھوڑو دترائے حل کے قاسم دیر دگر دس دس ہزار فوجی دے بن گئے اس تیم حق ماری چاچا عباس ہون میں کیا کر آل عباس کند کر کیا دیا ہون اللہ دے سبحان سبحان اللہ میں وینا تو پہلے ہمیشہ دعا کردہ میں دعا کردہ تو کوئی آنسو زائے نہ جائے تو ہر آنسو مظلوم حسین دے زخم دا علاج ہو جائے تو ہر آنسو سیدہ دے رمال دا مہمان ہو جائے میری قوم آنسو نہ بیچ اس آنسو دے قیمت پوچھ نہیں حسین دی اما تو پوچھ پردے دار مستور مردان دے مجمچ باندی بی بی دے حد رمال لون دے رمال ما حسین دی تیرے رکھ سار دے تلے رکھ دی دے وین کر کیا دی اگر امت بڑا انتظار کرائے میں انتظار نہ کرائے دے زخم دا علاج میں تیر لگے آؤ تیر سج لگے آؤ خبیا گزر جائے آؤ جدہ تیر خبے لگے آؤ سج گزر جائے آؤ تیر آؤ شہزادہ زخمی آؤ پچھ آٹ گئے ہن پتھر آؤ لے قریب آؤ جدہ کاسم شہزاد دیتے پتھر دی برزا بہوان میرا بیٹا بہوان بہوان اکل تو ہونی چاہیتی آؤ بہوان 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 چھڑو چھ دو سائی پتھر آؤ لے پچھا ہٹ گئے آؤ میں محافی دے او تلوار آؤ لے قریب آؤ یتیم تے تلوار آؤ لہ آؤ یتیم تے تلوار آؤ آؤ اک حرامی کاسم دے سالج تلوار ماری دتا کاسم نے سالج تلوار لگی یتیم دے ہاتھ جوہ کا چھ گئی حسین اس ہاتھ مار کے تیروں رو کے پہ آؤ یتیم نوان زو یتیم سمج کے ہون مدد یتیم لوان تین واس تم آؤ تی چا تر میری تات اللہ اللہ کولان تیرے مات می میں پھی آؤ کاسم دی آؤ دی چا چا میں گی آؤ دا تو بڑا بس آئے بڑا خط آئے میں قدا نہ بلاؤ چا چا میں ضرور میری مجموری ہے میرے پاس گئے پھائے رکھ شابہ 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 کرو مات گری اواز بیان دی میرے پاس گئے پھائے رکھ آب آب چا ہون سی گت آب لہ آب مات موڑی جی دا مات میاں جدہ کاسم صد مار آؤ حسین دے دو یاد کمر دیا گئے مو جنت البکی دو پھر گائے حد مار کے آگ حسن آؤ تیرا کاسم لہ گئے آئے مات میاں بھی را ساد مار را دو باد بھی را کریا حسین پوچر دی جلدی آئی امت اللہ وقت دی جلدی آئی شبیر پوچر دو پہلے کاسم لہ کے تقسیم ہو گیا تانی توجہ نہیں ہوئی مشرق دے کھوڑے مغرب پھن جائے مغرب دھوڑے مشرق شابہ 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 جدہ چاچا پوچے آئی خطری جا نظر آئی حق کر مار گیا دے دے جوا بچا جا بھولے بھلا آئی آئے دے جوا بچا جا رو گیا میرے مولا ننہ تفساد مارے آئی کاسم کوئی جواب لگی تا میرے ملد بی 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 او انتہ جلال چی ری تی آیا ساد مار کیا دی کاسم آئی ہاتھ میں بھی غریب سو جائے ہون چا چا بن کے نئی امام بن کے آدھ دے نام مینو دے جواب دادا سیاد آکیا امام بن کے آدھ دے جواب ہون ایک چکہ تو سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ بھلا ہوئے بھلا ہوئے اور رون دے جنہ نقصان جب بھائی وال ہوئے جنہیں سیداد لگ دے بیٹھے ہو تو سا میرے وین سنو اوئے مات میاں کا سندھی لاش تھی کوئی یہ جئی حالت آئی میرے مولا نے زمین کے چادر بچھائی کوئی ٹکڑا ہی تھو جایا کوئی اتھو جایا جتا ٹکڑے کٹھے پہ کرے دی آئے سب لباس اللہ جوا آئے ہاتھ ودا گیا دے حسو آئے نم بے دی اللہ ہاتھ لئی آئی آواز آدی تو سکان سیداد دی عویر حسن آدی 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 بھی آئی آئی آواز آدی آمم میرے مولا نے کاسم دی لاش نو گتھڑی بنایا گتھڑی بنا مر تو باب سین نا لائیا دروازے دے کاسم دی مان پھڑی آئی آدی بی بی دی 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 آدی آدی کاسم کن گیا کیا میرے کاسم نو تفل کا لائے ہو میرے مولا نے گتھڑی زمین ہو یا شہدی ہوتا بن جم میں دفنا کے دور جی سم دا میرے آئے باقی بن گئی باق شفائے ہو ہوتا سین مہ تیرا چاہ آیا یا بی 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 آگ کو ادل آئے باقی باق با باقی 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 آئے میری شائن اگر لی خونی اگر باقی چاہی دیئے چمی دیئے رک چھوڑے دیئے باقی چاہی دیئے چمی دیئے رک چھوڑے دیئے ٹی بی زائند آباد دھر جائیں کیا بی بی چھوڑے کرے جو گار کس دیئے آبی آباد نیل بے رک سار تصیب دے میری تین برد تمام آبی آب میں نیل بے آباد مخوط آباد آباد پی نیل ظلم تما آباد شام آبی آب مخوط تو بران آباد 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 ہماری سمعال کلامی امیلنی لبدا ہاتھ جانے والا کینا سلم تما کے شامی اور دوری ورانو اطلاع دے رو ہماری سمعال کلامی تتخاب میں دمرائی کرو سمعال کلامی کرو سمعال کلامی